جو زبان ہے نا دیکھو انگلیش تو یہاں خود بخود آئے گی آپ کو سب کو آتی ہے وہ تو ضروری انگلیش سیکھنا اس کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن وہ تو آپ کو آئی جائے گی نا ہم تو انگلیش سیکھنے کی فضیلت وہاں پاکستان میں بیان کرتے ہیں یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو آپ کو آتی ہے سب کو کیا رہے گا جو بھی آئے گا لیکن اپنی جو مادری زبان ہے مدر لینگویچ ہے اس سے رشتہ ختم مد کرو اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اردو کو یہ نہ سمجھو کہ اردو اسپیکنگ کی زبان ہے اردو ایک علماء کو آپس میں جوڑنے کی زبان ہے آپ کے مذہب جو آپ کا کلچر ہے اس کو جوڑنے کی زبان ہے اردو نہیں سیکھتے تو کوئی بات نہیں اپنی پشتوں کو قائم رکھو ہندگو کو جو اس کی بھی جو پنجابی ہے کوئی تو اپنی پنجابی کو زندہ رکھے وہ یہاں بھی اگر اردو مشکل ہے آپ کے لئے کوئی بات نہیں اپنی پنجابی زبان کو زندہ رکھو پشتوں کو زندہ رکھو اس سے آپ کے بچوں کا تعلق آپ کے کلچر کے ساتھ مضبوط رہے گا ورنہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اپنی مادری زبان نہیں سکھائی تو آپ کے بچوں کا ایسے ہی رابطہ ڈسکنیکٹ ہوگا جیسے ہم سوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا رابطہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے بلکل ایسے سمم گنگے بہرے ہو جائیں گے بلکل وہ یہ بہت خطرناک اثرات اس کے نکلیں گے تو اس لیے اپنی زبان سے رشتہ مت توڑو اپنے بچوں کو وہ اپنی مادری زبان سکھاؤ اور ان کو بولو آگے اپنی اولادوں کو بھی سکھانا ہے تاکہ ہاں چند نسلوں کے بعد جا کے اگر ختم بھی ہو گئی پھر نخصان نہیں ہوگا چند نسلوں کے بعد جا کے کیونکہ پھر وہ سارا کلچر اسی زبان میں آ جاتا ہے دیکھو اردو کا کیسے ہے آپ کو پتہ ہے اردو زبان کو ہندوستان میں بریٹش نے فروغ دیا ہے برطانیہ نے اردو لے کر آیا انڈیا میں پہلے انڈیا میں فارسی تھی فارسی میں اسلامی نالج بہت زیادہ تھی تو انگریز نے سوچا کہ انگلیش تو آ نہیں سکتی یہاں پہ کیونکہ بہت منورٹی میں تھے نا بریٹش تو انہوں نے کہا ان کا مذہب سے رشتہ کیسے توڑے ہم تو اس نے فارسی کو ختم کر کے اردو لایا فارسی کو ختم کر کے کیا لایا اردو لیکن اردو آنے کے بعد کچھ وقت میں علماء نے سارا لیٹریچر کس میں ٹرانسفر کر دیا اردو میں چند کچھ وقت کے بعد جا کے ہوا یہ فورا نہیں ہو گیا اسی وجہ سے اردو میں شروع شروع میں جو ہمیں لوگ ملتے ہیں نا اردو میں وہ سارے لبرل ملیں گے آپ کو سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے درہا مذہب سے تھوڑا دور لوگ تھے وہ جو شروع شروع میں اردو بعد میں وہ پھر وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس لیے اب آپ کو اردو سے رشتہ جوڑنا پڑے گا کئی نسلیں گزر جائیں پھر تو سارا آپ کا کلچر اسی زبان میں منتقل ہو جائے گا لیکن ابھی اپنے بچوں کو اور بچے کے بچوں کے بچوں کو آپ اردو بچے کے بچے کا سنایا ہے وہ ایک آدمی نے شادی کی نا پہلے سے اس کے بچے تھے شادی جس خاتون سے کی اس کے بھی پہلے سے بچے تھے بیوہ تھی وہ اب ان دونوں کے اپنے بھی بچے ہو گئے یہ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا اس کی بیوی کا فون آیا آپ جلدی گھر میں آئیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا پھر آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مارا پھر ہم دونوں کے بچوں نے پہلے آپ کے بچوں کو مارا پھر ہم دونوں کے بچوں نے پھر میرے بچوں کو مارا پھر آپ کے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مانا اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی جب بھی میں یہ کہتا ہوں میرے بچے تیرے بچے تو مجھے وہ مطیفہ زیادہ اس قسم کے بچے میرے گھر میں موجود ہیں لیکن میری کھوپڑی الحمدللہ آؤٹ نہیں تو اچھا خیر تو اب سوالات شروع کریں تو میں وہ سمجھ میں آگیا ہے نا اپنی مادری زبان سے رشتہ نہیں توڑنا ہے بھائی بچا کے رکھنا ہے اس کو